وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمِ اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم أَأَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ تَخِذُونِ وَأُمِّيَا إِلَىٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر دو خدا بنا لو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کلوروز قیامت بیان فرمائے گا ابھی عیسائیوں پر حجت قائم کرنے کے لئے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے کہا تھا کیونکہ عیسائی آج تک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ مجھے خدا سمجھنا اور میری ماں کو خدا سمجھنا اور میں خدا کا بیٹا ہوں نعوذ باللہ ہم نے ذالے یہ باتیں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں ہیں یہ جو جھوٹا الزام لگاتے ہیں اللہ تعالی ان کے سامنے اشارت فرمائے گا اے عیسیٰ کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو اور میری ماں کو خدا بنا لو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ سوال جیسا کہ آپ نے سنا عیسائیوں کو تنبیہ کے لئے ہے ان کے سامنے حجت قائم کرنے کے لئے ہے قولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانکہ اے پروردگار تجھے پاکی ہے ما یقون لی ان اقول ما لیس لی بحق میں ناجائز بات کے ہی نہیں سکتا تو جانتا ہے تجھے پاکی ہے کہ میں ناحق اور ناجائز بات کے ہی نہیں سکتا ان کنت قلت ہو میں نے کہا نہیں ہے اور اگر میں نے کہا ہوتا فَقَدْ عَلِمْتَا تو تو اسے جانتا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی فَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِينَ اب جب چونکہ آپ نے اللہ کی جناب میں یہ عرض کرنا ہے تو اللہ کی جناب میں عرض کرتے وقت آجزی کا اظہار اور اپنی کمزوری کا اظہار آپ نے کیا کہ وہ خالق کے کائنات ہے ساری قوتیں طاقتیں اسی کی پاس ہیں جس میں جو طاقت ہے قوت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے وہ باتیں جو میرے جی میں ہیں اور جن باتوں کو میں جانتا ہوں تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِينَ تو بھی جانتا ہے کہ میرے جی میں کیا ہے وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِينَ اور تیرے علم کو میں نہیں جانتا یعنی جو تو مجھے عطا فرماتا ہے وہ ہی جانتا ہوں اور تیری عطا کے بغیر میں کچھ نہیں جانتا اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے یہاں پر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے حقیقی عالم صرف اللہ ہے اور جسے بھی علم ملا اللہ کی عطا سے ملا حقیقی مالک صرف اللہ ہے اور جسے بھی کسی چیز کی ملکیت ملی وہ اللہ کی عطا سے ہے جب یہ بات ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر ایک ہمیں درس ملتا ہے وہ درس یہ ہے کہ جب سائق قوتیں اللہ کے قبضے میں ہیں تو بننا پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے وہ اللہ سے قرب کیوں حاصل نہیں کرتا وہ یہ کیوں نہیں کہتا میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا زبان سے تو کہتا ہے کاش دل سے بھی وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے پھر وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا اس کے رسول کا بھی فرما بردار ہوگا اور دنیا کے معاملات بھی اس کے سمر جائیں گے اور ایک ایسی کامیان زندگی گزارے گا کہ پھر انشاءاللہ جنت الفردوش محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھروس نصیب ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام عرض کریم کے پروردگار میں نے ان لوگوں کو وہی کہا جس کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وَقُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے انہیں شرک سے بچایا میں اس پر گوا ہوں کہ جب تک میں موجود رہا میرے ماننے والوں نے شرک نہیں کیا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي فِي جب تُو نے مجھے اٹھا لیا کُنْتَ عَنْدَرْ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ تو تُو ان لوگوں پر گواہ ہے اور تُو جانتا ہے کہ یہ خود شرک میں مبتلا ہوئے ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کے ماننے والے گمراہی کی طرف چلے گئے اور اکثر شرک میں مبتلا ہوئے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جس طرح تا قیامت قائم و دائم رہنے والا ہے اسی طرح حضور کے یہ بھی موجزہ ہے کہ آپ کے امت حضور کے جانے کے بعد حضور کے وسال زاہری کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد انہوں نے شرک نہ کیا اور نہ آئندہ کبھی شرک کرے گئے بخاری شریف کے حدیث پاک قیلے بھی ارز کیتی فاللہ انی ما خاف علیک من تشریفو بعدی ولیکن اخاف ان تتنافسو فیہا خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں مجھے اس بات پر کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے میری امت میرے جانے کے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگی ہاں اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گریفتار ہو جاؤ گے وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِید اور تو ہر چیز پر گواہ ہے اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ اگر تو انہیں عذاب دے فَبِي شک وہ تیرے بندے ہیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قانون اشارت فرمایا کہ جس نے شرک کیا جس نے کفر کیا اور اس کا خاتمہ شرک یا کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ چاہے کتنا بھی گناہگار ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا چاہے کچھ عرصہ جہنم میں جل کر جائے یا اللہ کی رحمت سے دیریک جنت میں چلا جائے یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب نماز پڑھتے تو آپ اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے ایک موقع پر سورة المائیدہ کی تلاوت فرما رہے تھے راوی کہتے ہیں کہ جب آپ رات کو نماز پڑھتے ہوئے تحجد میں اس آیت پر پہنچے تو آپ اپنی امت کو یاد کر کے رونے لگے اور اس آیت کی تقرار کرتے رہے اور اس ہی آیت کی تقرار کرتے 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 صبح صادق ہو گئی پوری رات گزر گئی اِن تُعذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ اپنی امت کو یاد کیا اللہ کی جناب میں عز کیا پروردگار اگر تو عذاب بنازل فرمائے گا تو یہ تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو انہیں بخش دے گا فَإِنَّكَ عَنْتَنَ عَزِيزُ یاد کر گئے اتنا اپنی امت سے آپ محبت فرماتے ہیں اور امتیوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے ازن سے اور اللہ کی عطا سے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرِ انور میں موجود رہ کر پوری کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں ہمارے عامال کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے عامال کو دیکھ بھی رہے ہیں اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے محبوب رنجیدہ ہوتے ہیں جس کا یہ عقیدہ بھی ہو اور پھر وہ گناہ کر کے اپنے پیارے محبوب کو رنجیدہ کرے یہود و نصارہ کی کلچر و تازیب پر چلے اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ دے بتائیے وہ کیسا عاشق رسول ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور حقیقی عاشق رسول بنا دے قال اللہ حالا یوم ینفع صادقین صدقہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا اور وہ جنت میں جائیں گے اللہ ہمیں بھی سچا بنا دے اور سچ کو قائم دائم کرنے والا بنا دے لہم جنات تجری اللہ سے راضی ہوں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ذالک الفوز العویم اے لوگوں یہی بڑی کامیابی ہے یہ کوئی کامیابی ہے انسان مال کمالے بنگ بیننس ہو جائے گاڑیاں ہو جائیں فکریاں ہو جائیں اور سمجھے میں کامیاب ہو گیا اور مرتے ہی قبر میں جائے تو کچھ بھی نہ ہو اور وہی لٹھے کا کفن پہنا دیا جائے سارا یہ ہی رہ جائے یہ کامیابی آرزی ہے حقیقی کامیابی ذالک الفوز العظیم وہ یہی کامیابی ہے جس سے اللہ راضی ہے وہی کامیاب ہے اللہ ملک السماوات والارض اللہ کیلئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وما فیہنہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا بھی بادشاہ اور مالک حقیقی اللہ ہی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیتِ اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چاہت پر قادر ہے موسیقی موسیقی